اگلے دن پھر ہم نے دوبارہ کوشش کی وہ الحمدللہ شام تک ہم نے ملدم دو تین پکڑ لکھی اور اس سے اگلے دن زین بھی بکڑا گیا زین نے پھر باقی ملدمان کے بارے پر بتایا اس نے اپنے دوست کو سینڈ کر دی پھر اس کے بعد انٹرنیٹ پر ویڈیو کیسے گئی ہے دوست ترہاں اینہا نو سینڈ کی تی جنہاں دی بنائی سی تی اینہاں پھر ویڈیو جو ہمارے پاس آئی ہے اس میں ایک ہی ملدم نامزد تھا باقی ناملوم تھے ہم نے زین کی تلاش شروع کر دی اس رات مجھے یاد ہے کہ بڑی دھند پڑی ہوتی شدید دھند تھی بندے کو بندہ نظر نہیں آرہا تھا مگر ہم نے پوری سٹرگل کی رات تین چار بجے تک ہم ٹیم میں میری اس کو ڈھونڈتی رہی وہ نہیں ملا اگلے دن میں خود ٹیموں کے ساتھ نکل گیا گاؤں میں چلا گیا گاؤں میں جا کے مخبری لی موقع دیکھا باقی ملدمان کا بارے میں پتا کیا کہ اپنے دور پر تب تک زین پکڑا نہیں گیا تھا ہم نے اپنے طور پر ملدمان کا پتہ کرنے کے بعد ان کے گھروں پر ریڈ شیڑ کیے وہ بھی غیر آذر تھے گھروں میں باگے ہوئے تھے تو اس کے بعد اگلے دن پھر ہم نے دوبارہ کوشش کی وہ الحمدللہ شام تک ہم نے ملدم دو تین پکڑ لیے اور اس سے اگلے دن زین بھی پکڑا گیا زین نے پھر باقی ملدمان کے بارے میں پتایا ہم نے ٹوٹل پانچ ملدم پکڑ لیے چھٹے ملدم نے بیل کروا لی ہوئی ہے اس میں ٹوٹل ملدم دس ملوث ہے دو کاروں کے ٹیکسی ڈرائیور ہیں ان کی بھی تلاش جاری ہے وہ کہیں باگے پھر رہے ہیں انشاءاللہ ایک آتھ دن میں آج تک شام تک ہم نے وہ بھی پکڑ لینے ہیں جو آپ نے دفعات لگائی ہیں جو مرکزی ملدم ہے کیا اس بندے کوئی صدا ہوگی یا جو اس کیس کے اندر جتنے لوگ ملوث ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک پہلے اگزیمپل ہے جیسے منارے پاکستان والا آئیشہ ٹک ٹاکر کے ساتھ وگوا ہوا تھا اس کے بھی کپڑے اسی طرح اتارے گئے تھے اس کو بھی برانہ کیا گیا تھا اس کو بھی اپنا لوگوں نے اسی طرح ضلیل کیا تھا جس طرح اس عورت کو کیا یہ سیم کیس ہے اس میں بھی 354 اے سیکشن تازیرات پاکستان لگا دی گئی ہے 354 اے کی سزا اپنا یہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کو کس قدر میں ہم نے سزا دینی ہے تو یہ ملوث سارے ہیں اس میں اس مقدمے میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ میں پیچھے تھا یا میں غیر عذر تھا یا نہیں تھا ہم نے جنون ملزمان جو اس میں ملوث ہیں انہی پہ فوکس رکھا ہوا ہے انہی کو پکڑ کے ہم انشاءاللہ ان کو سزا دلوائیں گے جو زین ملزم ہے کس طرح سے آپ لوگوں نے ٹریس کیا کیا سانی سے پکڑا گیا تھا جب آپ لوگوں کے پاس اپلیکیشن آئی ہے ایف آئی آ رویوز کے بعد آپ لوگوں نے کس طرح سے ان کو ٹریس کیا زین کے مطلق جی ہمیں کوئی انفرمیشن بھی ملتی رہی ہے ہم نے اس کے ڈیٹا بھی لیا ڈیٹا پہ بھی کام کیا اس کی لوکیشنوں پہ ریڈ کیے مختلف قسم کے آخر کار ہم نے اس کو اپنے علاقے سے گرپتار کر لے کون سی ایسی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ عورت کی ویڈیو بنا کے اس کو لیک کیا کیا کون سی ایسی ریزن تھی جس وجہ سے کیا سمجھتے ہیں یہ ریزن جو ملزمان بتا رہے ہیں کہ جی ہماری بین کی تصویریں انہوں نے وائرل کی تھی اس کے اس بینڈ نے مگر وہ ابھی تک ہمیں کوئی اس میں شادت نہیں ملی کوئی ایسی بات نہیں آئی سامنے اس پہ کام کر رہے ہیں بھی ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ پھر اپنا قانونی جو کار بھی بنتی ہوئی اگر کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے اس کیس کے اندر تو دیری سی بات ہے غلطی ان کی بھی ہے انہوں نے بھی اگر کی ہو غلطی تو کیا اس میں کیا کیس مزید کس طرف جائے گا وہ ابھی ہم اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں ابھی میں اس پہ فائنل اپینین نہیں آپ کو دے سکتا تو بارال جب انشاءاللہ یہ ہم کر لیں گے مکمل پھر ہم ان کا بھی انصاف ہے ایسا ہی ملے گا سارا کیا کہنا چاہیں گے اس معاشرے کے لئے جو اس طرح کی انسان ہیں جو اس طرح کی کام کرتے ہیں بہت سارے تو ایکسپاؤز ہو چکی ہیں مطلب ذریعہ سی بات ہے موبائل کے اندر کوئی اس طرح کی ویڈیوز ہیں تو لیک ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے کا علمیہ ہیں ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے بچے بیر عربی کی طرف رواندوہ ہیں ان کو روکنے والا کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا ہماری سوسائٹی میں کوئی ایسا بندہ بازو کھڑا کر کے نہیں نکل رہا کہ میں جی ان کو روکوں گا میں ان کو سمجھاؤں گا میں ان کی تربیت کروں گا یہ ہمارے معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے اس میں یہ موبائل کی استعمال کس طرح کرنا ہے اس کو پوزیٹیو کرنا ہے یا نیگٹیو کرنا ہے مگر یہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے نیگٹیو کی طرف روانا ہے تو میری ریکویسٹ ہے اس معاشرے سے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو میری عمر کے یا میرے جیسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو زور بازو سے روکنا ہے یا ان کی تربیت کرنی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے معاشرے سے ادارے سے کہ ان کو اس موبائل کے استعمال کی صحیح سے صحیح تربیت دی جائے اللہ کرے ہم اس میں تابعہ کریں تصیف احمد خان صاحب کی بات سنی والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو اولاد کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں اس طرح کی کوئی ویڈیو ریلیز کر رہا ہوں یا کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہوں تو کل کوئی زندگی برباد کر سکتا ہے جو اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں تو کئی ایسے گھر دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو گھر برباد ہو جاتے ہیں نصرے تباہ ہو جاتی ہیں اس لیے والدین کو چاہیے کہ آپ کی تربیت اس طریقے سے کریں تاکہ وہ ان کاموں سے بھائی سکیں اس کے ساتھ اپنے مدبان اومیر علی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے فورٹی ٹوارچری ٹیوی علانے کے